اسلام علیکم میں امیر سلطان آپ صبح و صویرے جب بھی اٹھتے ہو تو آپ کی فیملی محلہ آپ کی جو گلی ہے یا گاؤ ہے کالج ہے انسٹیٹوٹ میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے جس میں آپ آئیڈیاز بھی شیئر کرتے ہیں انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں انفارمیشن لیتی بھی ہے یہ سارے پروسیس ہوتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کنٹینیوسلی چل رہا ہے جس کی پیس پر آپ کو انفارمیشن ملتی ہے سٹڈیز بیس ریلیٹڈ آئیڈیاز ملتی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کنٹینیوسلی چل رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں کمیونکیشن تو آج کی یونٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کیا کمیونکیشن کیا ہے موڈز آف کمیونکیشن کیا ہے کون کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بیریئرز ہیں جو کمیونکیشن کی ہیں اور ہمارے پاس ٹائپ ساب کمیونکیشن کیا ہے تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب میں جیسی ہی آپ جائیں گے وہاں سبسکرپشن کا بٹن آپ نے دبانا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے تاکہ جیسی ہی نہیں کوئی ویڈیو ہو اس کی انفارمیشن اور نوٹیپکیشن آپ کو ملیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کمیونکیشن سے کمیونکیشن بسیکلی ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان جب ایکسچینج اپ ورڈز ایکسچینج اپ انفارمیشن ہوتی ہے یا ایکسچینج اپ آئیڈیاز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کمیونکیشن کمیونکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمیں ہماری لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم لوگ ایک ساتھ انٹریکشن میں ہوتے ہیں جو لوگ زیادہ یعنی روزورہ کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ ان کے انٹریکشن زیادہ ہوتی ہے ان کی کمیونکیشن سکلز اتنی ہی کیا ہونے چاہیے سٹرانگ ہونے چاہیے بہت زیادہ ضرور ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ جب ہوتی ہے ہمارے پاس گروپس ہوتے ہیں ان میں بھی ایکسچینج آف انفارمیشن ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ صبح جب اٹھتے ہوں تو آپ کسی کو کیا کہتے ہو کہ میری لیے چاہیے لاؤ اب یہ چاہیے لاؤ آپ نے کسی گاڑی کو نہیں کہا ہوگا کسی سوفے یا چھیر کو نہیں کیا ہوگا آپ کو کسی ریسپونس آپ کو ملتی ہے جس کو آپ کیا کہتے ہو کہ مجھے چاہیے چاہیے مجھے پانی چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہیں آپ کی جو آپ کی جو ورڈز بتا رہے ہیں اس کی آپ کو فیڈبیک میں ل하게 یہ ہمارے پاس الیمنٹس میں آتے ہیں الیمنٹس آپ ہمارے پاس کمیونیکیشن کہ آپ کون کون سے الیمنٹس کو فل اپ کرو گے جس سے آپ کو کمیونیکیشن بنے گا تو کمیونیکیشن کم از کم آپ کو کلیر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہمارے پاس توٹس آئیڈیا جب بھی ایکسچینج ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ لوگ کی دریمیان اسے ہم کہتے ہیں کمیونکیشن اس کے بعد جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایلیمنٹ سب کمیونکیشن کہ کون کون سے ایلیمنٹس جب ایک دو کسری کے ساتھ ملیں گے تب کمیونکیشن بنے گا یعنی آپ صبح جب اٹھتے ہو آپ نے موبائل دیکھا وہاں سے آپ کو نیوز آتی ہے آپ کو گرب بیٹے پتا چلا کہ کیا کہ کرونا وائرس کی مریض اتنی ہو گئے یا یہ ہاسپٹلز بند ہے یا یہ روڈ جہیں بارش موسم کیسا ہے یا کرچی کے پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں کیا رہا ہے ان ساری چیزوں کو آپ کو پتا چل جاتا ہے گرم بیٹی بیٹی مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز تھی آپ کے کان میں کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن جب اپنی موبائل یا نیوز پیپر کو دیکھا آپ کو انفارمیشن کا پتا چلا اب یہاں پہ کسی نے آپ کو بتائے نہیں وربل ہی بتائے نہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک دوسری قسم کی کیا ہو گئی ایک چینل استعمال ہو گئی جس میں آپ کو انفارمیشن کنوے کی گئی اسی لئے ہمارے پاس الیمنٹس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کمیونکیشن میں ہمارے پاس سیکس الیمنٹس ہوتے ہیں جو انوال ہوتے ہیں کمیونکیشن کو پورا کرنے کے لئے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس سیمولنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سٹیمولائے کرے گا آپ کے باڈی کو سٹیمولائے کرے گا تب ہی آپ کیا کہو گے مطلب یہ آپ صبح اٹھے آپ کو پتا چلا کہ میں گندہ ہوں یا میرے اوپر پسینہ ہے تو آپ کیا کہتے ہو کہ میں نے پانی لے کے آؤ میں نے کیا کرنا ہے میں نے نہانا ہے یا آپ کو صبح صویرے اٹھتے ہو آپ کو پتا چلا کہ باڈی کی ریگولیٹری سسٹم کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہائپو گلائسیمیا میں آپ کو بھوک لے گی ہے تو آپ چھائی کے بارے میں کہتے کہ یا مجھے چھائی چاہیے یا مجھے پانی چاہیے مطلب یہ کوئی ایسا سٹیمولنٹ ہے جو آپ کو یعنی آپ کے باڈی کی اوپر آ کے آپ کسی کو یعنی آپ کے ورلز یا آپ کے گیسٹر سے کسی کو میسج دینا چاہتا ہے دوسرا ہمارے پاس ہے سینڈر سینڈر مطلب یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہم نے کہا کہ آپ کو یعنی آپ جیسے گھر میں بیٹے ہوئے تھے اچانک آپ نے موبائل اٹھایا آپ کو پتا چلا کہ کیا اگزیم یعنی کل ہے یا پرسو ٹیسٹ ہے آپ کو کسی چیز کی وجہ سے انفارمیشن ملی اب یہاں اس نے آپ کو کیا کیا سٹیمولائی یعنی آپ کے باڈی کو سٹیمولنٹ کے طور پر ایکٹیویٹ کر دیا تو آپ کیا کرتے ہو آپ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آئیڈیا بناتے ہو کہ میں نے اب کیا کرنا ہے میں نے جو ہے دو لوگوں کو تین لوگوں کو بتانا ہے ٹھیک ہے یا آپ کو چھائی کی طلب ہوئی ہے تو آپ کے باڈی کو بتا چلے کہ بھئی آپ کو چھائی کے ضرورت ہے سٹیمولائی کیا آپ کے باڈی کو اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے چھائی چاہیے کس طرح ہمارے پاس ہے میسیج یعنی سینڈر کے بعد ایک بندہ ہونا چاہیے جو کیا کرے اس سینڈر کام کرے جو ورڈز کے کیا کرے انیشیئٹ کرے یا آئیڈیا کا انیشیئٹ کرے میسیج وہ الفاظ جو سینڈر یوز کر رہا ہے مجھے چاہے چاہیے یہ سینڈر کیا ہے وہ بندہ ہے جو مانگ کر رہے ہے چاہے کیلئے یا وہ بندہ جو کلاس کے تین چار لوگوں کو کہتا ہے کہ کلٹ ٹیسٹ ہے اب یہ جو کلٹ ٹیسٹ ہے جو کانٹینٹس ہیں ہمارے پاس وہ بسی کے لیے کیا ہے میسیج ہے جو دوسری بندے کو جائے گا اب میسیج ہمارے پاس انسر میں بھی ہو سکتی ہے قویسٹن میں بھی ہو سکتی ہے آئیڈیا میں بھی ہو سکتی ہے ہمارے پاس ہے چینل یعنی آپ نے تین لوگوں کو بتانا تھا کہ کل ٹیسٹ ہے اب جو کل ٹیسٹ ہے یہ کیا تھا یہ آپ کا میسیج تھا اب آپ نے اگر موبائل یوز کیا ہے وہ کیا ہے چینل ہے اگر آپ نے وربلی بتایا ہے تو آپ کے جو ایئر ہے اٹموسفیر ہے یہ کیا ہے ایک میڈیم ہے یا وایس جو ہیں کیا ہے ایک میڈیم ہے جس کے بیس پہ ریسیور کو میسیج ملتا ہو اسے ہم کہتے ہیں میڈیم وہ ذریعہ جس کے بیس پہ ریسیور کو میسیج ملتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے چینل آپ چینل کا ایک اور اگزیمپل بھی لے سکتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ آن لائن کلاسز لیتے ہو آن لائن کلاسز میں کیا ہوتا ہے کہ جو زوم سابٹوئر ہے یا آپ کے پاس جو گوگل ایٹ سابٹوئر ہے گوگل کلاسروم ہے یہ آپ کے سارے کیا ہے یہ آپ کی ہے چینل جس کے بیس پہ سنڈر اور ریسیور دونوں کو میرایا جاتا ہے میسیج نے جانا تھا وہ چینل کو یوز کر کے کسی کے پاس پہنچا اب وہ کیا تھا وہ ریسیور تھا جس بندے نے میسیج کو ریسیو کیا وہ کیا ہوتا ہے ریسیور ہوتا ہے اب ریسیور کے ساتھ ساتھ ایک چھتا جو ہمارے پاس الیمنٹ ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس فیڈ بیک مطلب جی اس طرح آپ کسی کو میسیج بیجتے ہو وہ آپ کو آخر اینڈ پہ یا اس کو جب جیسی انفارمیشن ملتی ہے وہ آپ کو تینکس یا اوکے یہ اوکے اور تینکس کیا تھے یہ اس بندے نے میسیج ریسیو کیا جو ریسیور تھا اور پھر انہوں نے کیا کیا سنڈر کو ایک کیا ریورڈ جو ہمارے پاس انسر تھا انہوں نے وہ بیج بایا جسے ہم کہتے ہیں فیڈ بیک تو یہ ہمارے پاس بسیکلی سیکس الیمنٹس ہوتے ہیں کمیونکیشن میں انوال ہے اس کے بغیر ہمارے پاس کمیونکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی اب ہمارے پاس ہے مورز اب کمیونکیشن مورز بسیکلی ہمارے پاس دو قسم کی مورز ہوتے ہیں ایک ہے وربل کمیونکیشن سیکن ہمارے پاس ہے نان وربل کمیونکیشن اب یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس مورز ہے کمیونکیٹ کرنی کے لیے یعنی سینڈر اور ریسیور کو ملانی کے لیے ہمارے پاس کیا ہے مورز ہے جن کو ہم اپنا کے روزمرہ کے زندگی میں اپناتے ہیں اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے وربل کمیونکیشن وربل کمیونکیشن بسیکلی ہمارے پاس ڈیٹ ٹائپ ایپ کمیونکیشن میں جس میں ہم سپوکن ورڈز اور ریٹن ورڈز ان کو ایڈاپ کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں وربل کمیونکیشن مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرے یا آپ نے اگر اف او ان کی باقی لیکچرز دیکھنے ہیں تو آپ جو ہیں ڈسکرپشن میں پلی لسٹ کا لنک ہے یہ وربل چیزیں تھی جو میں نے آپ کو کیا کی کمانڈ کی اب جن لوگوں نے اس لیکچر کو نہیں دیکھا ہوگا جیسی وہ میری پیچ پہ جاتے تو وہاں پہ کمانڈز لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے سبسکرپشن کے لیے یہ بٹن دوانا ہے پلی لسٹ کے لیے آپ نے یہ بٹن دوانا ہے یہ بسیکلی میں از ایسینڈر ریسیور کو کیا کرتا ہوں وربلی سپوکن ورڈز یا ہم آہ ریٹن میں جو ہے میسیج کنوے کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں وربل کمیونکیشن یہاں پہ ہم ایک نظر تھوڑا سا ڈالتے ہیں کہ اگر بین انرس ہم نے وربل کمیونکیشن کو اپنانا ہے تو ہم کون کون سی چیزوں کو نظر میں رکھ کے ہم کیا کریں گے ہم وربل کمیونکیشن کی موڈ اپنائیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سیمپلیسٹی سیمپلیسٹی کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ ورڈز یوز کریں جو کامنلی یوز ہوتا ہے جو ہر بندہ یوز کرتا ہے ایک اگزیمپل لیتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل جیسی پہنچے آپ سے کسی پیشنٹ نے آپ کو کہا کہ آپ جو ہے کس طرح آئے ٹرانسپورٹ کون سا یوز کیا تو آپ نے اس کو کہا کہ میں آرڈی ترڑ یا فور سیریز میں آیا ہوں اب پیشنٹ کو یہاں اگر وہ گاؤ کا ہے تو اس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئے گا ایجوکیٹڈ نہیں اس کو یہ سمجھ نہیں گئے اگر آپ اس کو وہاں سیمپلی استعمال کرو کہ میں ایک موٹر کار میں آیا ہوں تو اسانی سے سمجھے گا دوسرا ہمارے پاس ہے کلیریٹی کلیریٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلیریفیکیشن آپ جو چیزیں بتانا چاہتے ہو اس کو کلیری بتانا ہے آپ نے اس کو کمپلیکس چیزوں کا شکار نہیں کرنا ہے ان کو جو ہے ملکل کلیر جو پیشنٹ پوچھتا ہے آپ نے وہی چیز اس کو بتانی ہے دیسرا ہمارے پاس ہے چائم انگ اڈ ریلیونس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پیشنٹ پوچھتا ہے آپ پاکہ بلکل وو چیز بتانی ہے ٹائم اگزیک جو ہے یعنی جو ٹائمنگ سوٹیبل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایک پیشنٹ اگر پانچ بجی صبح یعنی چار بجی وہ اس کو نیند آئی ہے جیسی وہ سویا آپ اس کو کہتے ہو کہ یار آدھے گھنٹے بعد اٹھاتے ہو کہ میں میں نے آپ کو میڈکیشن لگانی ہے یا میں نے آپ کو کھا بلڈ ڈرا کرنا ہے تو پیشنٹ کبھی کبھار غصہ کر لیتا ہے کیونکہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھے کہ پیشنٹ آپ کو خود بتا رہے تھے کہ یار مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ابھی سویا ہوا ہوتا ہمارے پاس ہے ایڈاپٹی بلیٹی ایڈاپٹی بلیٹی بیسیک ہمارے پاس ایڈاپشن سے نکلا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ اس کو بتاتے ہو یعنی ایک پیشنٹ ڈسچارج ہو گیا آپ اس کو کہتے ہو کہ بھئی آپ نے جو ہے یعنی یعنی ایکسپینسیو لائپ سٹائل مطلب یہ ایک پیشنٹ جو بیٹھنے والا کاموٹ ہے اس پہ نہیں بیٹھ سکتا آپ اس کو کہتے ہو کہ یار سٹنگ والا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گر سے جو ہے ماربل یا ٹمپریچر کو منٹین رکھنے کیلئے آپ نے ایسی لگانا ہے مطلب یہ ہے کہ جو سچیویشن آپ بتا رہے ہیں وہ پیشنٹ ایڈاپٹ نہیں کر پاتا کلیرلی تو آپ نے وہ میسیج کنوے کرنا ہے جو پیشنٹ کے انڈسٹینڈنگ کی مطابق ہو اس کو آسانی سے ایڈاپٹ کر سکیں ایک ہورا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کریڈی بلیٹی کریڈی بلیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن پروائیٹ کر رہے ہیں وہ کریڈی بل ہے مانخیز ہے اس کی کوئی مطلب ہے جس کی وجہ سے جس طرح آپ پیشنٹ کو بتاؤ گے کہ آپ نے کہانی پی نہیں اگر آپ ہائپرٹنسیو ہے تو آپ نے نمک اور گی کا استعمال نہیں کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ جو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ کریڈی بل ہے اس کی کچھ نہ کچھ کنسیکوینسز ہے جس کی بیس پہ آپ پیشنٹ کو بتاؤ گے ہیں موڈ آف کمیونکیشن ہمارے پاس ہے نان وربل کمیونکیشن جس طرح الفاظ سے ظاہر ہے نان وربل مینز وربل میں کیا تھا سپوکن ورز اینڈ رائٹنگ جو آپ کی تھی رائٹنگ ورز یہاں پہ ہمارے پاس ہے نان وربل مینز تو آپ نے یہاں پہ یہ ان چیزوں کو نکالنا ہے سپوکن ورڈز اور رائٹنگ کو آپ نے نکالنا ہے کیونکہ یہ نان وربل ہو گئی تو نان وربل بیسی کے لیے ہمارے پاس کیا ہے فیزیکل اپیرنس سامنے کس طرح آتا ہے فیشل ایکسپریشن آئی ایکسپریشن باڈی گیسٹر آپ اس کی کس طرح ہے اس کی جو ہمارے پاس کیا ہے آٹونومک ریسپونسز ہیں یہ ساری کیٹیگریز کس میں آتی ہیں نان وربل کمیونکیشن میں جس طرح ہمارے پاس ہم ایک ایک اگزیمپل لیتے ہیں کہ آپ جیسی صبح اوٹے روڈ کے پاس کڑے ہوئے ہیں ایک بندہ ہے وہ اس نے کوٹ اٹھائے اور ہمارے پاس تری فیس پہنا ہوا ہے ہاتھ میں بیک ہے تو اس سے آپ گیس کرتے ہو کہ یہ بندہ کسی بیزنس میٹنگ کیلئے جا رہا ہے کمپنی جا رہا ہے آپ فیزیکل اپیرنسی کلو لگاتے ہوں یا آپ کو آپ کی شادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ آپ کی دلہن کو کسی نے کہا کہ بھئی آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں اور وہ ہسی تو میں یہ فیشل ایکسپریشن یا انہوں نے کچھ بتایا کہ یہ بندہ بتانا کیا چاہتا ہے انہوں نے ورڈز استعمال نہیں کی وربل جو موٹ کا وہ اپنا ہے نہیں لیکن فیشل ایکسپریشن سے انہوں نے کیا کیا آپ کو جو میسیج بتانا تھا انسر دینا تھا وہ دے چکی یہاں پہ ایک ورڈ ہے آٹوناومک ریسپونسز مطلب یہ ایک بندہ ہے روڈ پہ جا رہا ہے ڈاریک سڈن لی وہ گر گیا اور جرکی مومنٹس کر رہا ہے تو یہاں پیشنٹ نے آپ کو کچھ بتائی نہیں نہ آپ کو کچھ لکھی دیا ہے لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کو فٹس ہے جٹکے لگ رہے ہیں اس کو مرگی ہے اس کو اپلیپسی ہے یہاں پہ یہ گیس آپ کس چیز کر رہے ہو یہ جو آپ کی انولینٹری مومنٹس ہے باڈی کی آپ اس سے گیس کر رہے ہیں آٹوناومک ریسپونسز ہیں آپ امرجنسی میں ڈیوٹی کر رہے ہو جیسی آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا سٹریشر میں جیسے آپ نے اس کی انسپیکشن سٹارٹ کی اسسمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ اس کی جو آئی ہے وہ ڈراؤپ ہو رہی ہے ماؤت ہے ڈراؤپنس ہے ایک سائٹ پہ اور ہاتھ ایک سائٹ کے ہاتھ اور پاؤں میں مومنٹس نہیں ہے پیشنٹ آپ کو بتائی یا نہ بتائی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کو سی وی اے ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس کئے ہیں آٹوناومک ریسپونسز ہیں نان وربل کمیونکیشن کی جس کے بیس پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کو میسیج خنوے ہو جاتا ہے اب نیکس ہمارے پاس ہے بیریئرز آف کمیونکیشن مطلب یہ کہ کمیونکیشن میں کون کون سے بیریئرز ہیں مطلب یہ دو لوگ ہے دو سے زیادہ لوگ ہیں ان کی درمیان کمیونکیشن نہیں ہو پاتی تو کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو ان کو کمیونکیٹ نہیں کر دے دیتی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لینگویج ڈیفیسٹ مطلب یہ ہے آپ کو انگلیش آتی ہے اور مجھے پشتو یا آپ کو اردو آتی ہے مجھے اردو بلکل نہیں آتی تو میں آپ کو کمیونکیٹ نہیں کر پاتا یا آپ کو جو پوری چیزیں ہیں وہ سمجھا نہیں پاتا یا ایک بندہ جو ہے وہ پشاور میں کنسلٹنٹ ہے وہ چائنیز بولتا ہے تو مجھے چائنیز نہیں آتی میں اپنا میسیج اس کو کنوے نہیں کر سکتا یہ ہو گئی لینگویج ڈیفیسٹ دوسرا ہمارے پاس ہے سنسری ڈیفیسٹ سنسری مینز جو سنسیشن ہوتی ہے باڈی کو موٹر ایکٹیویٹیز کیلئے برین چاہیے ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ آپ کو گرم ٹنڈا محسوس ہوتی ہے یہ کیا ہے سنسیشن ہے سنسری فیلنگز ہوتی ہے اب سنسری ڈیفیسٹ میں ہمارے پاس ایک بندہ کیا ہے وہ کان اس کے کام نہیں کر رہی ڈیپ ہے وہ بہرہ ہے وہ تو آپ جو وربلز کمانڈ اس کو بتانا چاہتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ سن نہیں پاتا ایک اور ہمارے پاس ہے کاغنیٹیو ایمپیرمنٹ مطلب یہ ہے کسی کی برینڈ ڈیمیج ہے یا بندہ کومہ میں ہے تو وہ کیا آپ اس کو میسیج نہ پونچا سکتے ہیں انہوں وہ آپ کو آنسر دے سکتا نیکسٹ ہمارے پاس ہے سٹرکچل ڈیفیسٹ مطلب یہ کہ اس کے سٹرکچر میں جو ہے باڈی کی فیزیکل میں کوئی ایسا ایشو ہے جس کو جس کے وجہ سے وہ کمیونکیٹ نہیں پاتا ہے جس طرح ٹریکیوسٹیمی ہے سرچیکل ایمپیرمنٹ سرجری اس کی ہو چکی ہے جس کے بحث پہ آپ کو وہ میسیج نہیں کنوے کر پاتا پوری انڈسٹینڈ نہیں کر پاتی تو کمیونکیشن گئے پاتا ہے یا نیکس ہمارے پاس لاسٹ ہے پیرلائز کہ ایک بندہ پیرلیسس کا شکار ہو چکا ہے سی وی اے ہو چکا ہے ہاتھ پاؤ زبان ساری چیزیں کام نہیں کر پاتی جس کے وجہ سے آپ کو میسیج نہیں دے پاتا اب ایک نظر ہم ڈالتے ہیں ٹائپ ساب کمیونکیشن پر ٹائپ ساب کمیونکیشن ہمارے پاس دو قسم کی ہے تیراپیوٹک اینڈ نان تیراپیوٹک کمیونکیشن سب سے پہلے ہمارے پاس ہے تیراپیوٹک کمیونکیشن تیراپیوٹک جس طرح آپ ورز دیکھو تیراپیوٹک مینز تیراپی سے نکلا ہوا ہے تیراپی مینز کہ آپ کسی کو یعنی کیر دانا دینا چاہتے ہو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ایسی پروسس اب کمیونکیشن ہے جس میں ایک نرز جو ہے وہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ کر ایک پیشنٹ کو بہتر سے بہتر سمجھانے کیلئے جو وربل یا نانبر کمیونکیشن اختیار کرے اسے ہم کہتے ہیں تیراپیوٹک کمیونکیشن تیراپیوٹک کمیونکیشن میں ہمارے پاس جو ہے ایک نرز کوشش کرتی ہے مطلب یہ ایک سٹرٹیجی اپناتی ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے یعنی ایک اوپن کمیونکیشن دیا جائے جس کی بیس پر پیشنٹ اپنے فیلنگز جو ہے وہ کیا کرے شیئر کرے تو نون تیراپیوٹک کمیونکیشن بیسکلی ہمارے پاس وہ ٹیپ کمیونکیشن ہے جس میں لے کپ انٹرسٹ ہوتی ہے آپ کی لوگوں کے ساتھ انٹرکٹ ہوتی ہوئی انٹریکشن میں کیا ہوتی ہے کہ آپ کی انٹرسٹ ہے وہ کم ہوتی ہے انٹرسٹ کم ہوتی ہے اور اس میں جو ایفیکٹیو نس ہے وہ بھی کم ہوتی ہے جس طرح میرے پا میں ایک اگزامپل دے دوں کہ ہمارے پاس نون تیراپیوٹک کمیونکیشن میں جو وعی کلب سے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے والے بندوں کو کیا کرتے ہو آپ اس کو یعنی زیادہ سے زیادہ انمیسٹیگیٹ کرنے کیلئے کیا کرتے ہو وائی کا کوسٹن یا اس کو ریٹیٹ کرنے کیلئے وائی کا کوسٹن کرتے ہو ساتھ میں اگر آپ اس کو ایڈوائز بھی دیتے ہو مطلب یہ آپ کلیریفائی نہیں کرواتی چیزے کو آپ سپس سجیشنز دیتے ہوئے